بغر بائے افسوس کہ جو قرآن ہم نے چھاپے ہیں وہاں قرآن بجید کے حاشیہ پہ لکھا السیدہ تو اند الشافعی یہاں شافی سیدہ کریں دوسرے سیدہ نہ کریں مجھے آپ بتلائیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان شافیوں کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے سوچیں صحیح اللہ کے بندوں کیا یہ اسلوب ہوا بلکہ اس سے بھی علمیہ کی بات سورت الانشقاق اب ایک طرف یہ ہے سورت انشقاق میں سیدہ حضرت ابو سی بخاری میں ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی سورت انشقاق پڑھی نبی علیہ السلام نے سیدہ کیا بلکہ احکام القرآن میں علامہ ابن علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے بھائی سچی بات ہے کہ میں جب مالکیوں کو نماز پڑھاتا ہوں تو میں سورت انشقاق پڑھتا ہی نہیں احکام القرآن میں لکھا ہوا ہے علماء دیکھیں میں سورت انشقاق نہیں پڑھتا بس اکیلہ جب پڑھتا ہوں اس وقت پڑھ لیتا ہوں اور سیدہ کرتا ہوں لیکن جب اگر جماعت کے ساتھ پڑھاؤں میں اور سورت انشقاق پڑھوں اور سیدہ کروں تو مجھے مجھے میں تو جنام موجبے گردن زدنی قرار پاؤں موجبے گردن زدنی قرار پاؤں تو کون ہوتا ہے ہمارے امام کے خلاف یہاں سورت انشقاق میں سیدہ کرنے والا ابن عربی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہائے افسوس حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں یہاں سیدہ نہ کرو اس لیے کہ امام نے فتوہ اور اجازت نہیں دی اس کی انہا للہ و انہا الہ راجون بھئی آپ ایک سادہ سے ساتھی سوچیں گے کہ امام نے کیوں اجازت نہیں دی بھائی اس کی ایک سیدھی سی بات بہت سے جوابات ہیں علماء کے ہاں ایک سیدھی سی بات ہے کہ دین سارے کا سارا ایک امام کے پاس نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کے پاس بھی نہیں ہے سمجھ لیں بھائی حصولی طور پر آپ حیران ہوں گے کہ دوسرے دور کی کیا بات یہ مسئلہ تو سارے جانتے ہیں نا حضرت اویس کرنی کا حضرت اویس کرنی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی بے جواب جانتے ہیں نا سبھی لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اویس کرنی کو آپ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں مارف تو ہوں میں اویس کرنی کو کوئی نہیں جانتا بھائی صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عمر فاروق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ملے تو اس سے دعا کرانا اور ان سے دعا کروائی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود لیکن امام مالک نہیں جانتے بھائی دین تمام کا تمام ایک امام یا ایک صاحب کے پاس جمع نہیں ہے اس لیے اگر کسی امام کا فتوہ اس حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں چاہیے خسن زن کے طور پہ کہ اس کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی اب ہماری ذمہ داری ہے فراء امام کے باستے سے ہمیں یہ حدیث پہنچ گئی ہے انہوں نے بتلائے ہے کہ اللہ کی رسول نے یہ کیا ہے اب ہمارے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا احتمام کریں اور اس کی تابہ داری کریں